یہ واردات آپ کو alert کر رہی ہے نوکرانی کی وہ گینگ جس نے مالکن کو گھر میں بندھک بنایا ہاتھ پاؤ باندھے تکیے سے مو دبایا اور یہاں تک کی ویڈیو بھی موبائل میں بنا لیا جس سازش میں ساتھ دیا نوکرانی کی سہیلیوں نے بھی دیکھئے کیسے بنا لوٹ کا یہ پلان اس رپورٹ میں اگر کسی کو بتایا تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کا وائرل کر دیا جائے گا سی سی ٹی وی میں قید نوکرانی کی گینگ ایسے بنا گھر میں لوٹ کا پلان پہلے گھر کی صفائی پھر مال پر ہاتھ ساف مالکن پر وار پھر ہاتھ پیر باندھے تکیے سے دبایا مو چابی کہاں ہے مالکن بندھگ نوکرانی ڈالے ڈاکا ایسی میڈ سے سافدھان اس سی سی ٹی وی فوٹیج کو دیکھئے جس میں لڑکیوں کی یہ گینگ نظر آ رہی ہے اب اس گینگ نے کس گھر میں ڈاکا ڈالا لوٹ کے اس پلان کو جاننے کے لیے اس کالونی میں جانا پڑے گا رائے گھڑ کے سوری ویہار کالونی میں رہنے والی شالینی اگروال سے سنیے دہشت کی اس کہانی کو جنہیں یہ پتہ نہیں تھا نوکرانی آج گھر کی صفائی کرنے نہیں آئی بلکہ اس کے ارادے بے حد خوفناک تھے جو بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی مالکن آپ نہانے کب جائیں گی لیکن اس سوال سے نوکرانی کی شاتر چال کو شالینی سمجھ نہیں پائی میڈ نے پہلے گھر کی صفائی کی صبح قریب آٹھ بجے وہ داخل ہوئی کام کے دوران وہ انتظار کر رہی تھی کب مالکن نہانے جائے کیونکہ نوکرانی اپنی گینگ کے ساتھ مالکن شالینی کے گھر ڈاکہ ڈالنے والی تھی جیسے ہی نہ کر مالکن باہر نکلی اس کے ہوش فاقتہ ہو گئے نوکرانی نے اپنی سہلیوں کے ساتھ مل کر مالکن پر حملہ کیا مالکن ہیں سالیمی اگربال یہ سوریا بھی ہر رہتی ہیں ان کے پوچھا گیا کہ آخر یہ آپ کیوں کیوں آئے ہیں تو انہوں نے بہانہ یا جو بھی بات بتائے کہ ان کی دونوں کی دادی ڈیتھ ہو گئی ہے جو ہماری سہلیمی ہے ہم لوگ کام کرنے کے بعد پھر ان کے گھر جائیں گے تو جب وہ سمان کرنے کے بعد نکلی تو ان کے اوپر وار کیا گیا ہملے سے شالینی بے سدھ ہو گئی جب ہوش آیا تو شالینی کے ہاتھ پیر بندے ہوئے تھے نوگرانی نے اس کے موپر تکیا بھی رکھا گر گئی گرنے کے بعد اس کے ہاتھ کو بان دیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ آلماری کی چاوی اور یہ کیس وغیرہ کہاں رکھے ہیں تو چکہ انہیں اور بھی اسالٹ کرنے کا پریاس کر رہے تھے تب ہی بولی کہ آپ مجھے مت ماریے اور انہوں نے اپنے چاوی کو دے دیا اور تب ہی ان تینے لڑکیوں نے اس گھٹنا کو انجام دیا خوفزدہ شالینی نے نوگرانی کو علماری کی چاوی دی اور نوگرانی نے اپنے گروہ کے ساتھ نگدی اور لاکھوں کے جیور پر ہاتھ ساف کر دیا تینوں کے دوارہ ایک سو چالیس گرام سونا جس کی قیمت لگ بھگ سات لگ روپے اور ساٹھ چاندی کے سکھے چار ریسٹ ووچ ایک موبائل پون اور بھی سجا روپے نگت پھے کل لگ بھگ آٹھ لاک روپے کی لوٹ کی گھٹنا کو انجام دیا یہ پورا گینگ ٹرین سے بھاگنے کی فراک میں تھا لیکن چکردھر تھانا پولس کو اس گروہ کی خبر لگی اور سلاکھوں کے پیچھے پہنچی یہ گینگ اب پکڑ جانے پر مگر مچ کے آنسو بہائی جا رہے ہیں اور بار بار یہی کہا جا رہا ہے اب ایسا نہیں کریں گے تبھی وہ لوگ تینوں جو ہے ایک لوج میں جا کر کے پیسے باٹنے کے چکر میں تھی کہ وہیں روک کر کے پیسے کو باٹیں گے اس کے بعد پھر آگے ان لوگوں کے بھاگنے کی پلاننگ تھی تو جاتے اس سے ٹیکنیکل انٹ کے بیس پہ جو سی سی ٹی بھی ملا تھا تو اسی حال میں ملتی جلتی ہو ابھی وہیں پہ اپنے ٹیم کو ملا اور پورے مال مسلمتے کے ساتھ تینوں آروکیوں کو یہ رب تاریخ کی گئی ہے تو آپ بھی ذرا ہوشیار رہیے کہیں ایسی میڈ ڈہشت نہ بن جائے رائے گر میں ستھے جیت گھوش کے ساتھ بیارو رپورٹ نیوز ایٹین مدھیا پردیش چھتیز گر کسی تھیلر فلم کا سیکول نہیں ہے یہ بلکہ قتل کی وہ وعدات ہے جب دو سال میں دو قتل کیے گئے جن قتل کی گتھی کو سلجھانے کی کوشش رہی اس لاش کو زمین میں آروپیوں نے گار دیا کیسے کھلا دو سال دو قتل اور دو قبر کا یہ راز دیکھئے یہ خلاصہ بیلاسپور میں درشم ریٹرنز ایک قتل میں فاسی کی رسی اور یہاں گیملنگ میں جیت کے کنیکشن کی عجب مسٹری بھی ہے جوا کھیلنے کے جیتنے کے لیے ایک ایسے رسی کی جورت پڑتی ہے تو ایسا بات اس نے بتایا تھا بٹ اس کی پستی باقی لوگوں نے نہیں کی کھین کھین پہلی گھٹنا سے ان کے حوصلے بلند ہوئے تھے جو اس میں کی پتا نہیں چل پایا تھا بوڈی کا تو انہوں نے سایت دوسری گھٹنا اس لیے انجام دی ہو فاسی کی رسی دلائیگی منی لالچ کا کھیل داؤ پر دوستی کا رشتہ تانتری کی بسات دوست کا مڑا دو سال دو قتل دو قبر لاش کو زمین میں گاڑ دیا بلاسپور میں درشیم ریٹرن درشیم مووی کی طرح ہی اس کرائم سین کو بنایا گیا لیکن اس کرائم سین کے بارے میں بتانے سے پہلے ایک عجب میسٹری بتاتے ہیں گیمبلنگ کا وہ کھیل جس کھیل میں تانترک نے کہا فاسی کے فندے والی رسی ساتھ رکھو گے تو جوے میں کبھی ہار نہیں ملے گی سنیے تو کیا اسی فاسی کے رسی کے لیے دوست نے دوست کا قتل کیا دراصل بلاسپور کے مستوری تھانا لاکے کے ملہار چوکی پلیس دوہزار بیس میں دھن تیرس کے دن لاپتہ ہوئے وکاس کیورت کی گمشدگی کو ٹریس کر رہی تھی پولیس کی ٹیم کو کلو ملا تھا وکاس کا تو دوہزار بیس میں قتل کر دیا گیا لاش کو اس کھیت میں گاڑا گیا تھا تین مہینے پہلے اس کھیت پر فسل تھی زمین گیلی تھی تھوڑی خدای ہوئی لیکن پھر زمین سوکھنے اور فسل کٹنے کا پولیس والے انتظار کرتے رہے جانچ کرنے کے دوران ہی یہ چیچ سامنے آئی کہ وکاس کیورت کی حتیہ اس کے جنوری میں پھر خدای شروع ہوئی اور زمین نے کنکا لگلا کپڑے اور بیلٹ سے گھر والوں نے پہچان کی یہ لاش وکاس کی ہے پولیس کی مانی تو وکاس کا قتل اس کے دوستوں نے کیا تھا رسی سے گلہ گھوٹ کر پھر لاش کو دفنا دیا جو ہتیا کا جو کاران پرثمدرشتیا پولیس کے سمک شایعہ ہے یہ دوست تھے اور ان کا آپس میں ملنا جنلا کھانا پینا اور ایسے روپیوں پیسے کا لیندین چلتا تھا اور چھوٹی موٹی چوری بھی کرتے تھے ایسی ویویچنا کے دوران جو اپنے بات پتا چلی ہے اسی پیسے کے لیندین کو لے کر وکاس اور اجائے کے بیچ میں تھوڑا سا واد ویویات ہوا تھا اور انہوں نے پھر اس کے وکاس کو مارنے کی پلاننگ کی تھی وکاس کی ہتیا کرنے کے بعد اس کی دوست پکڑے نہیں گئے پولیس کی مانے تو یہ لوگ چوری کا کام کرتے تھے تانتریک اور رسی والی بات قتل میں شامل نابالک دوست نے بتائی تھی لیکن یہ کتنا صحیح ہے اس کی جانچ جاری ہے روپی کی لیندین کو لے کر وکاس کی قتل کی بات سامنے آئی تاتکالی جو کارن تھا یہ لوگ آپس میں سراب پینے کے لیے پیسے مانگائے تھے سراب پینے کے لیے وکاس کو دکان بھیجا تھا اور وکاس جو ہے اپنے پاس پیسے نہ ہونے کی بات کو لے کر کے واپس خالی ہاتھ آ گیا تھا سراب دکان سراب نہ لیتے ہوئے جس پر سے یہ لوگ زیادہ کردیت ہوگئے کہ ہر بار ہم ہی خرچہ کرتے ہیں کچھ خرچہ نہیں کرتا ہے اور اسی بات کو لے کر ہی جو ہے اس کی حتیہ کو انجام دیا گیا پیلاسپور میں ایک بار نہیں دو بار درشیو مووی کا سین فلم آیا گیا وکاس کی قتلی کے بعد آرپیوں کی حسلے بلند ہو گئے اس کے بعد 2021 میں ایک اور قتل کیا دیپک لوہار کا اس کی لاش کو بھی زمین میں گاڑا گیا تھا لیکن یہ راز تب کھل گیا جس کیس میں وکاس کی حتیہ میں شامل ایک کاروپی جیل میں بند ہے جو دفنہ دیا تھا کنت وہ چیز آؤٹ ہو گئی اور اس پرکرن میں ان کی گرفتاری ہوئی تھی دو سال میں دو قتل دو قبر بلاسپور میں درشیم ریٹن حیران کرنے والا نکلا بلاسپور میں امیش موری کے ساتھ بیرے رپورٹ نیوز ایٹین مدھپردیش چھتیس گر کیا آپ نے گینگ کے ساتھ مہلہ کا قتل کیا گھر میں لوٹ پاٹ کی اور اس کے بعد انصاف کے لیے بھوک ہرطال پر بیٹھ گیا مرتک مہلہ کے پریوار کے ساتھ بھو ہرطال میں بھی یہ شامل ہوا اور یہ خلاصہ ضرور دیکھئے کہیں آپ کے گھر پر کسی کی نظر تو نہیں مہلہ کا مڈر لوٹ کی ورداد تین مہینے بعد کھلا کتل کرا نمترن دینے کی بہانے آئے ہتھیارے بھو ہڑتال میں ہتھیارہ بھی شامل لوٹ کا سونا گولڈ لون کا کھیل کہیں آپ کی گھر پر کسی کی نظر تو نہیں تاریخ 10 اکٹوبر 2023 یہ وہ تاریخ تھی جس شپوری کے پہوری کے برار قصوے میں رہنے والی چائنہ شرمہ گھر میں اکیلی تھی چائنہ شرمہ کے پتی اجے کام پر گئے بچے سکول اس وقت گھر میں کسی نے اینٹری کی اور چائنہ شرمہ کی گلہ دبا کر ہتھیا کر دی قتل کے پیچھے موٹیو لوٹ پار تھا لاکھوں کی سونی کی جیور پار ہوئے تھے کیا کسی گروہ کا اس قتل میں ہاتھ تھا